بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جس کسی کے پاس اس کے بھائی کے ظلم ناجائز سے ماری ہوئی عزت یا مال ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو ادا کر دے اس سے پہلے کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کے کوئی درہم اور دینار قبول نہ کیے جائیں اگر اس کے عمال سالحے ہوں گے تو وہ اس سے لے لیے جائیں گے اور اس کے ساتھی کو دے دیے جائیں گے اگر اس کے پاس عمال سالحہ نہیں ہوں گے تو اس کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے امام بخاری نے ابن ابی ظاہب سے ایسی ہی روایت بیان کی ہے کہ اس میں یہ لفظ بیان کیے گئے ہیں کہ اسے چاہیے کہ آج ہی ادا کر دے اس سے قبل جب اس کے پاس کوئی درہم اور دینار نہیں ہوں گے